کوش کر رہے ہیں اس سے بڑا ظالم ہے یا نہیں کوئی دنیا میں اور اسے سب سے بڑا صوفی سمجھتے ہیں سب سے بڑا علم سمجھتے ہیں نعوذ باللہ تو یہ سب جو ہے ان کے مسادر ہیں علم حاصل کرنے کے چلیں اس کے بعد جو ہے ایک اور بات پڑھتے ہیں دیکھیں انسان کو غصہ بھی آتا ہے حسی بھی آتی ہے سب کچھ ہوتا ہے فطری چیز ہیں لیکن جو ہے خالص جب اسلام اور قرآن کتاب والسنت یا اللہ کی جو شریعت ہے اسے کوئی مزاق بنائے اسے کوئی کھلوار کرے یقیناً وہاں اگر غصہ نہیں ہے تو بے غیرت ہے سمجھ رہے نا غصہ آنا چاہیے برہم ہونا چاہیے آپ نے احادث سنا ہوگا کہ اللہ کی رسول نے غصہ کرنے والے کو غصہ کرنے سے منع کیا لیکن آپ دیکھیں کہ یہ باقی طرح اتنی موٹی کتاب آئی ہے ابھی نہیں کہ اللہ کی رسول نے زندگی میں کہاں کہاں غصہ کیا ہے سمجھ رہے ناں شریعت کے معاملے میں غصہ ہونا چاہیے اگر کوئی اس کی نا فرمانی کرتا ہے تو شریعت کوئی کھلوار بناتا ہے تو غصہ نہیں کرتا تو قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہاں غیر المغضوب آلہیم نہیں نہیں غیر المغضوب آلہیم اللہ کا غصہ وہاں پر یعنی پہلی آیت میں دیکھیں جسے ہم سور فاتحہ اور پر قرآن کا خلاصہ کہتے ہیں اس میں دیکھیں اللہ نے اپنے غصے کو بھی بیان کیا ہے یہ ضروری ہے یہ سب تو شریعت کے نام پر کوئی کھلوار کرے کوئی مزاک ہوڑا ہے کہ وہ اسے آگے پیچھے کرے اور ہم ٹس سے مس نہ کرے کاموش بیڑے رہے اور پھر ہرگز نہیں ہونا چاہیے ایمان اغیرت ہونی چاہیے ہمارے اندر چلے ایک اور مسئلہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ پتہ نہیں میں اس کو اور دو میں کیسے سمجھاؤں آپ کو یا کسی اور زبان میں کیسے سمجھاؤں اس کو ارت میں بولتا ہوں سمجھ میں آیا تو بہت اچھا ہے اگر کوئی سمجھ لیتا ہے تو اسے کسی اور کو سمجھا دیجی کعام مجھے اس کو اور دو میں بھی اور دو میں ہی بولتے ہیں جب میں لیکھ رہا ہوں مصطلحات کیا بولتے ہیں میں کیسے بطلہ ہوں مصطلحات لکھاؤں نا مہین مصطلحات ان صوفیہ صوفیوں کے اسطلحات جیسے ہمیں سارے کے طور پر ہم لوگ بولتے ہیں تسکیہ تسکیہ سے آپ ایک خاص معنی مراد لیتے ہیں ہے کی نہیں تسکیہ جب بولتے ہیں تو ایک خاص معنی مراد لیتے ہیں اسی طریقے سے ہم بولتے ہیں تراوی ہے تراوی سے مراد کوئی فجر کی نماز مراد لیتا ہے ظاہر بات ہے وہی نماز مراد لیتے ہیں جو عشان کے بعد ہی پڑھی جاتی ہے ایسے بشمار چیزیں ہیں سمجھ رہے ہیں میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو پتا نہیں دیکھتا ہوں انٹرنیٹ میں کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں بولتے جائیے دیکھتا ہوں کس کا لگتا ہے تراوی سے مراد لیتے ہیں نہیں واحد میں تراوی سے مراد لیتے ہیں پریج بھائی پریج بھائی مستمہ ٹیپ ٹرمینولیج نہیں نہیں سمجھ لو کسی سمجھ میں آیا تو اچھا ہے نہیں تو نہیں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ اچھا خیر اچھا جی 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 سوفیہ کی بہت سارے استلاحات ہیں یعنی اگر ہم بولیں کہ ظاہر الباطن ہمارے پر ایسے ایک خاص منع ہے یہ ظاہر ہے یا اندر کا جو باطن ہے بتا جو ہو رہی لیکن سوفیہ کے ہاں ظاہر اور باطن جب بولتے ہیں تو ایک خاص مانع ان کی پاس مراد لیا جاتا ہے ان کی لانگوز میں سمجھنا پڑے گا وہ سمجھ رہے ہیں ان کی زبان میں سمجھنا پڑے گا ان کی کتابوں میں اگر یہ الفاظ آتے رہیں ان کی لکھی ہوئی تفسیروں یا ان کی لکھی ہوئی دیگر جو کتابیں ہیں اس میں اگر یہ لفظ آئے تو ہم کو انہی کے لانگوز میں بات سمجھنے پڑے گی الظاہر الباطن میں کیا مراد ہیں الظاہر الباطن ان کا بہت بڑا ہتیار ہے سوفیہ کا قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ایسی ہیں جس کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں منقول ہیں سہارا کی صحابہ سے منقول باتیں بھی موجود ہیں کیسے یہ مراد ہیں اسی مراد ہیں لیکن اس سلسلے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ظاہری معنی یہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتلایا ہے جو صحابہ نے سمجھا اس کا ایک باطنی معنی ہے وہ ہم کو معنی ہے وہ کیسے وہ جو پیسے ہم جو بتلائیں کہ ایسے ایسے ان کو جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کا باطنی معنی ہے اس کے ذریعے ان کو علم حاصل ہوتا ہے کبھی کشف کے ذریعے کبھی الہام کے ذریعے کبھی منامات رویہ خواب کے ذریعے اور کبھی جو خضیر علیہ السلام نے جو صحابہ کا مطلب بتلا دیا ہوگا ان کو اور کبھی کبھار جو ہے وہ ان کی جو بے شبہ جو خواطف وغیرہ ہیں تو اس سلسلے میں ان کے پاس ایک مخصوص بات ہے کہ از ظاہر الباطن مثال کے طور پر ہم ایک آیت لے لیتے ہیں قرآن مجید کی جو آپ کو بتلانا چاہتا ہوں آپ نے ابن عربی کا نام سنا ہے ذرا مصف ہے آپ لوگوں کے پاس رہنے دیجئے ایک دو آیتوں کے لئے کیوں خوابہ ابن عربی کا نام سنا ہے آپ نے موہیو عردین ابن عربی ایک ہے ابن العربی ذرا خور کیجئے ایک ہے ابن العربی ان کا انتقال پانچ سو چالیس پر تین میں ہوا اور ان کا انتقال چھ سو اٹیس میں ہوا تیس پر آٹھ میں ایک ہے ابن العربی ابو بطر ابن العربی یہ سلفی عالمیں بہت بڑے محدث ہیں سمجھیں ایک ہے ابن العربی چھٹی سنی ازری کے پانچ سو تر تالیس سنے وفات ان کا ایک اور ہے ابن عربی محیدین ابن عربی جن کے کفر پر اہل اسلام کا اتفاق ہے جن کے کافے ہونے پر سبحان اللہ جس میں نے کہا تھا نہیں کہ اللہ کے رسول کی صرف ایک انٹ خالی تھی میں نے دو انٹ یہی صاحب ہیں ابن عربی محیدین ابن عربی ہاں شیخ ابن عربی شیخ اکبر کے نام سے مشہور ہیں شیخ اکبر سنائے آپ نے شیخ اکبر سے مراد یہی مراد ہیں ابن عربی ایک کیا سمجھتے تھے کہ اللہ کی عباوت کرنا ہے اللہ میں ڈوب جانا ہے میرے اندر بھی اللہ ہے ولی عزباللہ حلول کا عقیدہ کہ اللہ میرے اندر بھی حلول کر گیا ہے اور ہر جگہ پر اللہ ہے ہر جگہ پر اللہ ہے سبحان اللہ تو پھر اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا جو بھی میرے جو بھی میرے آس پاس جو بھی چیزیں سب کو سب اللہ ہے کوئی چیز یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں یہ نہیں اس میں یہ نہیں وہ کہ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کس کے سامنے پڑھیں گے خود اللہ پڑھ رہا نماز سبحان اللہ و تعالی امی اصف ہون تو ان سے کسی نے کہا کہ اگر اس طریقے سے آپ باتیں کرتے رہیں گے اللہ طرح تمہیں جہنم میں ڈال دے گا تو کہا کہ وہ بھی تو اللہ یہ کا قصہ ہے اور مان لو کہ ایک آدمی کو غم پہ غم دکھ پہ دکھ جو اسے آ کر کے برابر لگ رہے ہیں تو اس کی زندگی جو ایک مزہدار ہو جائے گی اسے خوشحالی پسند نہیں رہے گی غم ہی آئے اسے جو اچھا لگے گا جیسے ایک شاعر وہ شیر یاد جائے رہا شیر کا مفہم یاد ہے وہ یہ ہے کہ شاعر وہ کیا کہتا ہے کہ مان لو کہ خنجر پہ اگر کوئی نیزہ وغیر اگر چھپ جائے اندر تو وہ کہتا ہے کہ اس کو نکالو مت اس لئے کہ جب تک لگا رہے گا وہ زخم جو ہرا ہرا رہے گا جو زخم مجھے جو زیادہ مزہ رہے گا اگر آپ نکال دے گے زخم سک جائے گا مجھے یہ پسند نہیں بس میرا زخم ہرا رہے مجھے یہ زیادہ پسند ہے یعنی کہ کسی کو غموں میں گھرا ہو رہے نہ زیادہ پسند رہتا ہے اتنے غموں سے زندگی پر مل کے رہتے ہیں کہ اسے ایک لذت سے ملنی شروع ہو جاتی ہے تو ابن عربی صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے جہنم میں بھی ڈال دے تو جلتے 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 مجھے اتنا مزہ آ جائے گا جلنے میں کہ میں اسے تلزس اور مزہ حاصل کروں گا مجھے نکالے تو میں نکلنے نہیں چاہوں گا میں نعوذ باللہ من ذالک اور پھر میں خاص طور پر جو بتوانا چاہ رہا تھا قرآن مجید کی جو سورہ نمبر دو ہے سورہ البقارہ اس کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین کفروا اس کے بعد سواؤن علیہن اعنذرتہم ام لم تنظرہم لا یؤمنون یہ آیت سب کو معلوم ہے سب کو معلوم ہے بہت غوشت سننیے گا بڑی اہم بات بننے جا رہا ہوں آیت نمبر بلکل شروع میں ہے اپنی دائروں میں چھے ہیں کچھ رہ گیا آیت نمبر چھے ہیں آم برابر چھے چلو میں بھی آیت نمبر بول رہا ہوں آیت نمبر چھے تو سورہ البقارہ آیت نمبر چھے آپ نوٹ کر لیجئے انشاءاللہ بات نہیں دیکھ لے سکتے آپ اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے سن لیجئے پہلے غور سے سنیئے کہ انہ الذین کفروا یقینا جن لوگوں نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا سواؤن عالیہم اعندرتہم املا تندرہم لا یؤمنون آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اس آیت میں بحیث یادی ہم عام مسلمان ہونے کے کوئی غموز ہے کوئی سمجھنے میں کوئی قصور ہے واضح آیت ہے سمجھ رہے اس بات کو بلکہ میں سمجھتا ہوں براہ راست تفسیر کیلئی فرح ضرورت میں اتنی واضح آیت کہ جن لوگوں نے کفر کیا آپ کو ان کا ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں اس لئے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اس لئے کہ ختم اللہ علاقہ لبی اس کے واقعہ آیت اللہ نے ان کے دلوں پر محر لگا دی اب وہ کبھی جو ایمان لانے والے نہیں ہیں اب یہ ساید جو ابن عربی اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اے محمد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کس سے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے کفر کیا کس کا کفر کیا یعنی جہنم کو کفر یعنی جہنم کی جو آپ جو ڈرانے سواہوں نے اللہ کہتے ہیں کس سے ڈرانے کے لئے آئے تھے جہنم سے آپ کا ان کو جہنم سے ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے اس لئے کہ جہنم میری مخلوق ہیں وہ صرف مشجدرنے والے ہیں آپ کو ان کو جہنم سے ڈراؤ نہ ڈراؤ یہ تو اللہ کے لئے اتنا مرمت چکے ہیں کہ ان کو میری مخلوق سے ڈراؤ نہ ڈراؤ دونوں برابر ہے یہ کہ بھی تمہارے باتوں پر ایمان لانے والے نہیں وہ یہ اللہ کے رسول کے خلاف میں آیت نازل ہوئی اس کا بات نہیں مانا نہیں سمجھے نہیں سمجھے دوبارہ بولو یہی پوچھنا چاہتا ہے یعنی اس آیت میں اللہ نے کافروں کے رد میں آیت نازل کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کفار ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے یہ بھی اسلام لانے والے نہیں ہیں جو مہر جو ان کے لگ چکی ہے آپ کو ان کا ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر آہ اپنی تبلیغ کرتے رہیے لیکن آپ کے تبلیغ کرنا بھی ان کے کوئی کام آنے والی نہیں آپ جہنم سے ان اڑھا رہے ہیں کوئی کام آنے کا نہیں اس لئے کہ ایمان تو بھی انہیں لانے والے نہیں ہیں اللہ نے ان کے دلوں کے دور買 مہر لگا دی ہے اب اس آیت کو لکھر کے محیدن ابن عربی صاحب نے یہ بات کہی کہ اے محمد اے محمد آپ جو میری مخلوق سے جن کو ڈرانے ہیں جہنم اللہ کی مخلوق ہے نا یعنی آپ کا ان لوگوں کو یعنی ان لوگوں سے مراد جو اللہ کے اولیاء ہیں جو اللہ کے لئے مرمت چکے ہیں آپ کا ان لوگوں کو اللہ کی ایک مخلوق جہنم سے ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر میں انہلہ سے نہ کفر ہو جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی مخلوق سے ڈرنے والے نہیں ہیں سب کا انکار کر دیا ہیں ان لوگوں نے کفر کیا ہے یعنی انکار کر دیا ہیں یعنی تمہارا برانا نہ برانا دونوں برابر میں ان بندوں کو یہ میری مخلوق سے ڈرنے والے نہیں یہ صرف مجھ سے ڈرنے والے ہیں لا یعنی تمہاری باتوں پر ایسی باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے ان کی تفسیر نئے واضح ہوئی بات سب پر آپ کو اچھا آپ لوگوں کو سکو آزی ویڑات اچھے طریقے سے یعنی یہ مجھ سے ڈرنے والے نہیں ہیں آپ ان کو میری مخلوق سے مجھ ڈرائیے جہنم سے رہنے دیجئے جس کو سمجھ میں آگیا ہے اچھی بات ہے پوری باتیں چھوڑنا کوئی ضرور نہیں ہے انشاءاللہ دوبارہ آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی محرم آگے رہا ہوں تو انشاءاللہ تو سمجھتے ہیں آپ اس بات کو قرآن مجید میں سور بخرا میں اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے یہ حکم دیا کہ ایک گائیں کو زباہ کریں ایک گائیں زباہ کریں بنی اسائل کا حکم دیا گیا بقرہ سے مراد ڈکسنری کے ضرور تھے مازم باتیں گائیں ہیں انہیں گائیں کو زباہ کرو لیکن شیعہ کے جو باطنی لوگ ہیں انہوں نے اس آیات کے تفصیل میں کہا کہ بقرہ سے مراد کون ہے سبحان اللہ آئیشہ رضی اللہ عنہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کہ فَغْبَحُ بَخَرَ گائیں کو زباہ کر دو یعنی کہ اس بات آئیشہ رضی اللہ عنہ سمجھ رہے نہیں اب یہاں پر شیعہ کی بات آتی ہے تو ہمارے جذبات بھڑکتے ہیں یہ جو صوفیہ جو خالص مسلمان کے نام پر اس قسم کی تفصیلیں کر رہے ہیں ان کو کون پوچھنے والا ہیں ان پر کون پوچھنے والا ہیں کہ جذباتی طور پر شیعہ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی تفسیروں کو کیا کہنا سمجھ رہے ہیں اس بات کو ایک مثال جہاں میں آپ کو آپ اتنے برنگ اختہ ہو جا رہے ہیں اگر آپ کو مثالیں بھی مثالیں اگر آپ کو دے دی جائیں پھر تو آپ کو نہیں سبحان اللہ بلکل نہیں آپ کا دماغ کھام کرنے نہیں لے گئے گا ایک آیت کی تفسیر ہے پورے آیتوں کی تفسیر ایسی ہی ان لوگوں کی جو آپ نے اس ظاہر اور باطن کی جو تفسیر کرتا ہے اس کا نقصان کیا ہوگا معلوم ہے گویا کہ وہ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے کہ اس آیت کا جو مطلب اللہ کو منظور ہے وہ اللہ کے رسول نے نہیں بتلایا جو اللہ کو جو مطلوب ہے وہ بات اللہ کے رسول نے نہیں کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دوسری بات یہ بھی بات ہو جائے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے شریعت کو اس انداز میں پیش کیا کہ علماء کے لئے الگ عوام کے لئے الگ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اسلام کا جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ ان لوگوں کو نیکی کا حکم دینا برائی سے رکنا یہ قیامت کبھی نہیں ہوگا کیوں کیوں اس لئے کہ یہ لوگ نماز پڑھنا یہ کرنا وہ کرنا سب عوام کے لئے کر دیئے تو پھر عوام ان کو کبھی روپ نہیں سکتی کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھے آپ نماز پڑھئے اس لئے کہ عمر بن معروف کبھی ہوئی نہیں سکتا ادھر اسے ترار سے سمجھ رہے ہیں میں سمجھے اس نکتے کو نکتہ واضح ہو گیا تو یہ فریضہ کا پیادہ نہیں ہو سکتا اور پھر تیسری بات اور ایک مردہ یعنی عمر بن معروف والنہیان المنکر یعنی لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ فریضہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب ہم خورانی مجید کی تفسیر کو ایک ظاہری تفسیر ایک باطنی تفسیر اس کا ایک مطلب اللہ کی رسول نے بتلایا اس کا ایک مطلب جو یہ ہے یا شریعت عوام کے واسطے الگ ہے ان صوفیہ کے جو علماء ہیں ان کے لئے الگ ہے تب یہ لازم آئے گا کہ آپ نیکی کا حکم کسی کو دے نہیں سکتے آپ برائی کا حکم برائی سے کسی کو روک نہیں سکتے یعنی وہ کسی کو کہنے نہیں سکتے کہ آپ نماز پڑھو اس لئے کہ اس لئے کہ وہ ان کے لئے نہیں وہ آپ کے لئے ہے سمجھ رہے ہیں ایسی کوئی تفریخ ہے اسلام کے اندر لیکن بازدابتہ ان کے پاس شریعت کی تخصیم ہے کہ عوام کے واسطے آلگ ہے پھر تو علماء کے لئے آلگ ہے وہ علماء کے لئے نہیں جو صوفیہ کی جو ممتاز جو صوفیہ ہیں ان کے لئے اور اسے ایک بات یہ بھی لازم آئے گی کہ صحابہ سے لے کر کہ آج تک جتنے بھی بڑے بڑے ممتاز علماء ہیں سب کا مزاق سب کو حقیق سمجھنا اور سب کو یہ سمجھنا کہ ان کو علمی نہیں دیا گیا ہے بس وہ چیزیں جو عام مطلعہ کے لئے وہی لے کر رٹ رٹائے باتیں لوگوں میں پھیل آ رہے ہیں جبکہ اصل جو مغز ہیں وہ ہم لوگوں کو ملا ہے اور صحابہ بھی آ گئے سب سے پہلے اس لئے کہ صحابہ بھی کبھی اسی باتیں نہیں کی جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں سمجھنے اس بات کو تو سارے صحابہ سے لے کر آج تک جتنے بھی علماء ہیں سبوں کا مزاق سبوں کی تحقیر اس سارے چیزیں سب کی سب سارے چیزیں لازم آئیں گی اور کتنا وقت باقی ہے ماشاءاللہ ایک بات ایک یہ بات اوظاہر والباطن دوسرے بات الجمع والفرق یا الجمع والتفرق ایسے بھی جو ہے اسطلاحات آتے ہیں اور علماء نے الحمدللہ ان کے جتنے بھی اسطلاحات ہیں اس کو بھی جمع کیا کہ ان کے کیا کیا اسطلاحات ہیں یہ اسطلاح کیا ہے مرحبہ کون بول سکتے ہیں الجمع کسی چیز کا جمع ہو جانا الفرق یہی چیزیں یعنی یہ اصل میں حلول اتحاد اور وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے اسی کو چھوٹے چھوٹے لفظوں میں اس طریقے سے صوفیہ پیش کرتے ہیں یعنی الجمع ہو یعنی پوری کائنات ایک ہی چیز میں جما ہو گئی ہے جو پورا اور پورا اللہ رب العالمين وہی چیزیں کو اللہ نے اللہ کے لگے انہوں سے پیش کیا کسی کو پہاڑ بنا کر کے کسی کو آسمان بنا کر کے کسی کو زمین بنا کر کے کسی کو انسان بنا کر کے ایسے ایسے اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بکھیر دیا اللہ کے لگے انہوں سے پیش کیا ورنہ پورے ملاکہ کے ایک ہی چیز ہیں سمجھ رہے ہیں یہ ان کی ایک اسطلاح ہے اس کو سمجھنا چاہیے ان کے پاس جماع و تفریق بنائیں وہ ضرب کا مسئلہ نہیں سمجھنا آپ یعنی دو دو چار کا حصہ مسئلہ نہیں ہے ان کے پاس جو ہے جماع و تفریق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بازابطہ یہ ان کی ایک اسطلاح ہے جو حنور اتحاد اور جو واحد ووجود اس کو چھوٹے لفظوں میں پیش کرنے کے لئے ان کی بازابطہ ہے ایک بڑی اسطلاح ہے یہ الجماع والفرق واضح ہے نہیں ذنب بٹھانے کے لئے ملکن ملکن اور اسی طریقے سے آپ نے یقینم سنا ہوگا ان نجابا ان نجیب سے ان نجابا الغوث القطب الابدال اس سے آپ نے سنا ہوگا نا یہ سب اثر میں جو ہے ان کے اسطلاحات ہیں یہ اثر میں قطب سے مراد جو ہے ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہمارے ضرورتیں ہیں جو بھی ہمارے حاجتیں ہیں ہم یعنی قطب جو ایک اعلی درجہ کا جو ولی ہوگا اعلی درجہ کا جو صوفی ہوگا ہم اس کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھیں گے وہ نجابا جو تقریبا جو ہے ان کے پاس تیس کے قریب نجابا ہیں بڑے بڑے جو دنیا میں پھیلے ہوئے اللہ نے رکھا ہے ان کو کہاں یہ صوفیہ ہی کو معلوم ہے تو دنیا بھر میں جو پھیلے ہوئے ہیں یہ تیس جو قطب جو ہے انسانوں کے ضروریات کو ان کے ہاں پیش کرتی ہیں اور یہ پھر سب کے اپاس الغوث جو ان کے پاس ایک فرضی نام ہے کہ بہت بڑے ولی ہیں کوئی جو غائب ہیں ان کے پاس یہ پیش کرتے ہیں اور بس وہ جو بندوں کی مدد کرتے ہیں اور اللہ نے ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں دے رکھی ہیں اور چونکہ شیخ عبدالخادر جیلانی رحمہ اللہ کو یہ اسی کے نام سے غوث آزم یا پھر جو بھی چیزیں اسی وجہ سے یہاں سے آئیں ہوں بازاتہ ان کی استلاحات ہیں یہ سب ان کی استلاحات ہیں سمجھیں غوث مرادیہ میں سمجھ لیجئے کہ صرف ایک مدد ایک مدد کی چیزیں اسی بات نہیں ہیں بازاتہ ان کے پاس ایک چیزیں جو سب سے بڑی بات ہے یہ کہ اپنے حاجتوں کو یہ لو یہ ایک غائبانہ طور پر یعنی اللہ سے مانگنے کے بجائے خطب سے مانگتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خطب ہیں وہ جو یہ ساری چیزیں ان کے پاس بیش کرتے ہیں ہو سکتا ہے ایک عام آجو ایک عام مسلمان اس کا علم نہ رکھتا ہو کہ صوفیاء یہ سب سمجھتے ہیں لیکن بازاتہ صوفیاء کے باسے باتیں ہیں ایک عام مسلمان صوفیاء کو ہو سکتا ہے اس نے زمد رکھتا ہوگا اچھا سمجھتا ہوگا ان کے خریب جانے کو اچھا سمجھتا ہوگا لیکن یہ بات ہے کہ پورے صوفیاء میں سے لگ بک بڑی تعداد چند ایک ایک اقلن ایسے لوگ رہیں گے جو صوفیاء کے نام سے دھوکہ کھا کر کے تسکیہ کا نام لیتے ہوں گے لیکن صوفیاء کا تو محاصل نہیں ہے پھر وہاں سے جو ہے النجابہ اور یہ جو سب سے بڑھ کر کے الغاؤس اس کے پاس جو وہ پیشتے ہیں اور وہ اللہ نے ان کے پاس سارا اختیار دے رکھا ہے اور پھر اس کی مدد کرتے ہیں یہ سب پورے چیزیں ان کی اسطلاحات ہیں اززاوک آپ نے سنا ہوگا اززاوک یعنی اززاوک سے مراد یہ بھی ان کی بہت بڑی اسطلاح ہے فارس اززاوک یعنی شریعت کو ان کو جو دماغ میں آئے گا وہ کریں ان کو جو اچھا لگے گا وہ جو بھی ان کو عمل کرنا ہے جو بھی ان کو کرنا ہے جو ان کا دل گوارہ کرے جو ان کا دل جو مطمئن جس کو نظر آتا ہے جو چیز ان کو اتمنان بخش نظر آتی ہے بس اس طور عمل کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں اسی کو ذوق یعنی ان کے لئے قرآن اور حدیث حجت نہیں بلکہ ان کا ذوق اصل چیز ہے ان کا ذوق کیا کہتا ہے وہ کہ یہ چیز ہو سکتی ہے کیا یہ چیز چل سکتی ہے کیا اس پر عمل کیا جا سکتا ہے کیا یہ چیز لی جا سکتی ہے یعنی اس کو رد کر دینا چاہیے جو ان کا ذوق جو ان کی طبیعت گوارہ کرے گی وہی ان کے لئے اصل جو دین کی طور پر رہے گا اس طور پر ان کی اصطرحات ہیں آپ ان کی کتابیں پڑیں گے تو تقریباً الشریعہ والحقیقت و شریعت شریعت الگ ہے حقیقت الگ ہے سمجھ لینا یہ سب چیزیں جو انہی کی چیزیں ہیں اچھا اچھا لیے ایک اور بنیادی بات میں آپ کو بتلا دوں یہ بات ہے کہ میں بہت تفصیل سے نہیں بتلا رہا ہوں آپ کو میں میں پہلے بتلا دیا تھا کہ اتنا وقت کم ہے کہ میں تفصیل سے سارے باتیں نہیں بتلا سکتا میں بس ایک 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 کہہ مول دیں گے ایک راستہ بتلا دے رہا ہوں بس آپ لوگوں کو سمجھنے کے لئے سوفیت کو بہت بہت دنیا کا نام ہے سوفیہ کے جو ترق ہیں جو سلسلے ہیں جو مختلف بڑے بڑے جو فرقیں ہیں سوفیہ کے چند فرقوں کی نام بول سکتے ہیں ہاں سب سے پہلا فرقہ کون سا تھا سوفیہ کا باقیدہ نام کے ساتھ سب سے پہلا سب سے پہلا مزید خادریہ سب سے پہلا بولی جی وہ تو نوئی شدیج دریگ جو میریہ جو نے دیا یہ فرقہ ہے یا بنائے ہیں ایسا اچھا اچھا سب سے پہلا جو باقیدہ سوفیہ کا جو فرقہ ہے وہ ہے اشادلیہ اشادلیہ یہ مغرب الجزائر یہاں کا فرقہ ہے یہ سب سے پرانا فرقہ اشادلیہ ابو الحسن الہذلی اشادلی ایک صاحب تھے جن کا نام تھا ابو الحسن الہذلی اشادلی چھے پانچ چھے سن وفاق ہجری ان کا چھے ابو الحسن الہذلی اشادلی پھر دوسرا فرقہ لیکن یہ سرخے کے بانی نہیں تھے سمجھے نا ہاں الشیخ عبدالقادر الجیلانی نہیں نہیں نام یہاں آنا چاہے تھا نا القادریہ ان کا سن وفاق کسی کو معلوم ہے اب لکھاتا ہے بھی تھوڑی در پہلے ہاں 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 پانسو ہاں سیمیٹی ون ہی لگ دیا ہمارے سکسٹی ون ہاں ہاں پانسو ایک ایکسپٹ جی پانسو ایکسپٹ سن وفاق پھر تیسرا ساہرور دیا کونے اس کی بانی ساہرور دیا ہاں کونے اب الفتوح محمد ابن حسن پانسو اسپرسات سن نے وفاق ہجری ان کا ساہرور دی سب ایرانی لوگ ہیں سب پھر اس کے بعد النقش بندیا اس کے بانی ہے محمد بہاودین النقش بندی سب ہیرانی لوگ ہیں سات سو ایکانوی ہجری سنی وفاق ان کا سات سو نووت پر ایک ہجری محمد بہاودین النقش بندی جی اس کے بعد سال کا ایک بہت مشہور فرقہ اتیجانی ہے اس کے بانی ہیں احمد ابن محمد نام بڑے پیارے ہیں نا مختار احمد ابن محمد ابن مختار احمد ابن محمد ابھی فرحال ایک بہت بڑے صوفی ہے معلوم آپ کو محمد اتیجانی کے نام سے محمد اتیجانی امریکہ میں رہتے ہیں ابھی شیعہ بن گئے ہیں ابھی وہ محمد اتیجانی یہ اصل میں پکی صوفی تھے غالق حسم کی صوفی تھے صوفی سے شیعہ بنے دونوں کے نظریات ایک ہی یہاں سے وہاں ہی گئے اتنا ہی بس نام بدلہ ہے تو انہوں نے ایک کتاب لکھی انہوں نے ایک کتاب لکھی سمہ تدیتو کیا مانی پھر میں ہدایت پر آگیا پھر میں ہدایت پر آگیا محمد اتیجانی دیکھایا آپ نے اپنے پر دیکھیں محمد اتیجانی کو انہوں نے کتاب لکھیں محمد اتیجانی نے سمہ تدیتو پھر میں ہدایت پر آگیا یعنی غالق حسم کی صوفی تھے لیکن جو اہل سنہ میں شمار کی جاتے تھے وہ لیکن وہاں سے شیعہ بن گیا اور غالی خسن کی شیعہ تو ایک عرب کے ایک عالم ہے بہت بڑے عالم ہے شیخ خالد العسقلانی شیخ خالد العسقلانی انہوں نے اس کے جواب میں کتاب لکھی کہ اسی کے وزن پر دیکھیں بل وللتا بل وللتا انہوں نے کتاب لکھی تو انہوں نے جواب میں لکھا بل وللتا بلکہ تم گمراہ اور ہوئے ہیں بلکہ آپ گمراہ ہوئے ہیں انہوں نے کتاب لکھی تھی سمہ تہدائی تو ایک کتاب پڑھا کے دیکھیں پتا نہیں اردو میں آئی ہے انگریزی میں آئی نہیں آئی ہے فارسی میں اور عربی میاربی میں ہمارے پاس موجود ہیں بل وللتا یعنی بلللتا انہوں نے جو رت کیا ہے ان کا بہت اچھ سے رت کیا سمہ تہدائی تو انہوں نے محمد اتیجانی تو اسی فرقے سے تعلق ہوتی ہے اتیجانیہ کا اتیجانیہ پرانے فرقوں میں سے اسی طریقے سے ایک اور فرقہ ہے السنوسیہ کے نام سے پانچہ چھٹا لکھ رہا ہوں دیکھیں یعنی کنفیز دیکھ لے نا چھٹا اچھے ادھر لکھ رہا ہوں السنوسیہ السنوسیہ یہ جو صوفی حالانکہ صوفی نے کہنا چاہیے لوگوں کو بس چند ایک صوفیہ کی چیزیں ان کے اندر آگئے تھے حالانکہ خالی صلفی تحریک تھی صلفی لوگ تھے اس کے ایک بہت بڑے کمانڈر تھے کون جانتے ہیں لیبیا میں عمر المختار نام سنایا آپ نے صلفی تھے وہ صلفی تھے جن کو جو ہے انیس سو تیس پر ایک کوئی سولی پر لٹکا دیا گیا تھا روم کی فوج نے محمد المختار تو عمر المختار محمد المختار نے عمر المختار تو یہ جو ہے اسی تحریک سے وابست آتے صلفی تحریک تھی لیکن چند ایک بنیادی باتیں ایک غلط کی طور پر ان کے اندر صوفیت کے آگئی تھی چند ایک چیزیں سمجھ رہے نا حالانکہ اس کو صوفیت میں شما نہیں کیا جاتا ہے پھر اس کے علاوہ پھچھلے دور میں ایک بہت بڑی صوفیوں کے ایک اور چیز تھی البریلویہ کے نام سے کتنے ہوئے تھے پورے کل چھے ہوئے تھے البریلویہ اس کے بانے کون ہے کیا نام تھا ان کا احمد رزا خان بریلی صاحب اپنا کس نام کو پسند کرتے تھے انہوں نے نہیں کہا ان کے والد صاحب نے ان کا نام احمد رزا رکھا ان کے والد نے امن میاں کچھ نام رکھا تھا ان کا امن میاں تو ان کو کونسا نام پسند آیا تھا اور یہ اپنے پورے خطو کتابت کا جو سلسلائن کا جو چلا جو بھی کتاب لکھتے تھے اپنا کونسا نام یہ لکھتے تھے عبد المصطفی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندے مصطفی کے بندے حالانکہ آپ تاجمت کیجئے اللہ کے رسول کی بندے ہی کر کے ہیں ان کا مذرعہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول وہی ہیں جو اللہ میں اللہ ہی کا بندہ ہوں سمجھے نہیں موز بی اللہ کی مندالی تو احمد رزا خان صاحب جو ہے اٹھارہ سو چھپن میں پیدا ہوئے اٹھارہ سو نے الٹا چھپن نے پین سٹھ میں ایک آج چھ پانچ اور انتخال کب ہو ان کا انیس سو اکیس کو انیس سو اکیس میں ان کا انتخال ہوئا احمد رزا خان صاحب کا ان کی ذہانت معلوم ہے آپ کو ان کے تعلق سے ایک مشہور قصہ آتا ہے کہ بچپن میں جب چار سال کی عمر کے تھے تو مکتب میں پڑھنے کے لئے گئے مکتب پڑھنے کے لئے گئے کام پڑھنے کے لئے گئے مکتب میں نورا نے قیدہ جو ہے اس کا پہلا سبق کونسا ہے وہاں نے قیدہ سب پڑھنے ہیں سب پڑھیں آپ سب پڑھیں آپ میں سے آپ میں سے سب پڑھیں ہیں پہلا سبق کونسا ہے نورا نے قیدہ بھول گئے ہیں میں پڑھانے سے پڑھنے میں بھی دیکھ کے نہیں آیا ہوں انہیں نورا نے قیدہ کا پہلا سبق کیا ہے مفردات کا مفردات سے مراد ہر حرف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے دوسرا سبق مرکبات یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر کے پڑھایا جاتا ہے سمجھے نہیں مرکبات کا پہلا لفظ کیا ہے علف دوسرا حرف دوسرا حرف کیا ہے مرکبات دوسرا حرف کیوں ہیں مرکبات یعنی دو حرف مل کے لام علیف لام علیف اتنا نہیں چاہیے بس اتنا چاہیے احمد رضا خان صاحب احمد رضا خان صاحب چار سار کی تھی نورا نے قیدہ پڑھ رہے تھے نورا نے قیدہ نہیں تھی اس وقت مرکبات کی بحث تھی ان کی صرف پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ علیف اور لام علیف پڑھنے کے بعد خاموش رہ گئے وہ کتاب دیکھے لے کر بیٹھے ہیں اور خاموش رہ گئے ہیں استاذ بھو رہے آگے کا تو پڑھو آگے کا تو پڑھو نہیں پڑھ رہے بلکل ان کے دادا صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی بھو رہے ہیں ارے استاذ کے بات مانو پڑھو پڑھو نہیں جو جو بس غور کر رہے ہیں کیا ہے یہ تو بہت غور کرنے کے بعد پاس پوچھے کہ باپ کیا ہے کیا سمجھنا رہا آپ کو تو چار سال کے جو بچے چار سال کے عمر کے تھے تو انہوں نے کہا کہ علیف ہے علیف کو آپ اگر پھیلا کر کے لکھیں تو کیسا لکھیں گے ایسے علیف لام فا علیف ٹھیک ہے لام کو اگر آپ پھیلا کر لکھیں گے تو کیسا لکھیں گے لام لام علیف میم تو احمد رضا خان صاحب جو ہے علیف اور لام علیف پڑھ کر کے یعنی لام علیف جو ہے نا لام علیف اس کو پڑھ کر کے غور کر رہے تھے ڈوب گئے تھے اس میں کیا غور کر رہے ہیں کہ لام کو اگر پھیلا کر کے لکھیں گے تو درمیان میں کیا آئے گا گوئے کہ درمیان کے جو قلب ہے دل درمیان کے جیسے قلب یعنی لام یعنی لام کا جو قلب ہے وہ علیف ہے اور علیف کو اگر پھیلا کر لکھیں گے تو وہ اس کا جو قلب ہے وہ لام ہے سمجھ رہے ہیں یعنی علیف کو پھیلا کے لام میں نا لام کو پھیلا کے لکھیں گے تو درمہ میں کیا آئے گا علیف کو پھیلا کے لکھیں گے تو درمہ میں کیا آئے گا تو اس کا خلب علیف ہے اور اس کا خلب لام ہے اس میں غور کر رہے تھے کہتے وہ چھانس لام کیا بچ اس سم جو ایک شوائی ہے نا اسی تو کیسے یعنی یہ بتلایا جاتا ہے کہ چار سال کی عمر میں اس قدر ڈوب چکے تھے وہ تو پھر بڑے ہونے کو ارخوانت اس میں کتنا نہیں ڈوبے ہوئے کتنا نہیں غور کیا ہوگا انہوں نے اب جس نے بنایا ہوگا قصہ یہ اس نے کتنا غور کیا ہوگا ہے کی نہیں سمجھے ابھی اس چیز کو اس فلسفے کو سمجھے آپ کو سمغان اللہ اللہ خنوستان اللہ خنوستانی سبری کار ڈھرا بھائی آپ پہ دیکھ لیا جائے گا اچھا چلیے ایک اور بات اب یہ وقت باقی ہے نا مارے پاس کب آزان کب ہے چار بجے پہنے چار کو صوفیوں کے جو بڑے بڑے جنمائندگان ہیں جو بڑے بڑے جنمائندگان ہیں جن کو کہا جاتا ہے اعلام التصوف اعلام التصوف یعنی صوفیہ کے جو بڑے بڑے جنمائندگان ہیں چند کے نام بس آپ کے معلومات کے لئے دعا کیجئے وہیں انتہا ہو جائے مزید امت کے لئے کوئی فتنہ نہ بنے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہیں ختم ہو جائے الچشتیہ وہ بھی ہے الچشتیہ وہ بھی لکھ لی جائے بھائیں الچشتیہ اہم جو ہے معاف کریں گے لوگا چار میں سے تین پیش کر دی کوئی چشتی ہو تو پھر رخامہ کا کہی ہو جائیں گے نہیں کونسی نیزبت سارے سلسلے سارے سلسلے خاص کر جو فی الحال جو شیخ دلفقار احمد صاحب جو ہیں انہوں نے ان کی ویب سیٹ میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو سلسلہ ہے انہوں نے عالی بن عبی طالب عزی اللہ عنہ تک انہوں نے باقعدہ رخم کیا ہے انہوں نے سو اکیلے نہیں بلکہ سارے سوفیہ ایسی ہی کہتے ہیں جبکہ جو احادث صحیح انداز میں منخول ہیں صحیح سنت کے ساتھ اس کی ان کے پاس کوئی احمد نہیں ہے اس سے وہ کبھی دین حاصل نہیں کرتے ہیں لیکن اپنی باپوں کو منوانے کے لئے اس قسم میں جو سلسلے باقعدہ بنائے جاتے ہیں ہاں 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 اچھا میں نام لکھواتا جاؤں یا بولتا جاؤں بس ہے ہاں ایک نام ہے ابو اسحاق ابراہیم ابن عدہم یہ مشہور محدثین میں سے ہیں لیکن جو ہے چند ایک بات ان کے سوفیہ کے تعلو سے ہیں سوفیہ ان کے باتوں کو لے کر ہیلیٹ کرتی ان کو باقعدہ بڑا سوفی مانتے ہیں آپ کو معلوم نہیں سوفیہ جو ہے یعنی سب سے بڑا سوفیہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مانتے ہیں ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین یہ سب سے بڑے سوفیہ ہیں کر کے مانتے ہیں نموز بیللہ میں دلکھ پھر اسی طریقے سے ابو الفائد فعبان ابراہیم دنون المصری دنون المصری کے نام میں سنا ہوگا آپ نے دو سو پینتالیس سن وفات ہے ان کا ابو عزید البستامی دو سو ایک ساپ جن کا میراج ہوا تھا جو جنت میں جاگے گھن کے بھی آیا ابو القاسم الجنید ابن محمد البغدادی دو ستانویں سن وفات ہے ان کا لیکن ان کا عقیدہ وغیرہ میں کافی اچھے تھے شیخ علیہ السلام نے کافی تعریف کی ہے ان کی ابو تیمی رحمہ اللہ نے ابو محمد روائی ابو احمد تین سو تین سن وفات ہے ان کا پھر اسی طریقے سے کافی بڑے بڑے ہیں آپ کے بس جو مشہور ہیں الحسین ابن منصور الحلاج ملوم ہیں الحلاج جس کو ختل کر دیا گیا تھا نموذ باللہ اور یہ سلاح الدین ایوبی کے دور میں اس کی بات سامنے آئی تھے تو سلاح الدین ایوبی نے اس کو ختل کرنے کا حکم دیا تھا جو سلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے حکمران تھے ابن عربی محید بن عربی پھر اسی طریقے سے مولانا جلال الدین الرومی جن کے مسلمی شریف مشہور ہیں جن کی مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم اندو جو زیادہ پڑھتے ہیں ان کو اس لئے کہ زیادہ ان کے عقیدے کی میل کھاتی ہیں وہ چیزیں کس کی خبر اچھا اچھا ایران کرینے والے تھے وہ فارس کے سن سن کے تقام نہیں ہو رہے آپ لوگوں کو تقام نہیں ہو رہی بہت سارے باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ خالص علمی باتیں ہو جائیں گی وہ اتنا سوٹ نگریں گے شاید آپ لوگوں کو آپ بتلا سکتے ہیں کہ کوئی ایسے فی الحال کوئی بڑے عالم ہیں ہماری اس دور کے ہماری اس دور کے مراد یعنی ایک ہماری پچھلی صدی میں کوئی بڑے بڑے علم آمے سے جو بہت بڑے بڑے صوفیہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے اور وہ اہل سنہ میں آئے اور خالص سلفی علماء میں اس سے شمار ہوئے کس کے نام بول سکتے ہیں اور وہ بھی وہ بھی اس میں کوئی شک نہیں اور مصر کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جو باہیات ہیں ابھی آپ نے شاید نام سنا ہوگا نہیں مانوے مجھے الشیخ عبد الرحمن عبد الوکیل جو صوفیہ کے کیا بولیں گے اس کو اماموں میں سے تھے وہ مصر کے صوفیہ کے اماموں میں سے تھے فرحال اہل السنہ کے امیر ہیں یہ عبد الرحمن عبد الوکیل بہت بڑے صوفی تھی انہوں نے کتاب لکھی ہاں دی ہی یہ صوفیہ کیا نامیں نہیں صوفیہ تو یہ ہے یہ مراد اس سے صوفیہ آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں نا صوفیہ یہ ہے اس میں صوفیہ کے بارے میں جتنے کچھ ان کے عقائد افکار کیا کچھ ہے سب لکھے آخر میں لکھے کہ جس عقیدے کی بنیاد پر یہودیوں کو کافر خرار دیا گیا جس عقیدے کی بنیاد پر نصارہ کو کافر خرار دیا گیا جس عقیدے کی بنیاد پر مشرقین ہندووں کو کافر خرار دیا گیا تو صوفیہ کوئی انہیں عقیدے کی وجہ سے کافر کیوں نہیں خرار دیا جاتا جو ہمیں صوفیہ نے عقائد پڑھے نا ہے نا آپ کے بنا ہوئی ان عقائد کا اگر کوئی معلوم میں وہ کہتا ہے کہ میں صوفی ہوں لیکن ان عقیدے کو نہیں مانتا ہوں پھر اختلافی کیوں ہم اس سے سمجھ رہے ہیں اس سے اختلافی کیوں ہیں لیکن جو صوفیہ ان عقائد کے حامل ہیں اور بڑی تعداد میں ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ پھر ان کو کس بیعث پر جو ہی ان کو اہل اسلام میں شمار کیا جا رہا ہے سوال کرتے ہیں وہ الحلول کا جو عقیدہ ہے نا یہ اتنا نعوذ باللہ نہیں آپ کس کس چیز کو کیا کیا کہہ نہیں کہہ دیں گے رب العالمین کے سلسلے میں دکتور تقیودین علیہ لالی کا نام سنا ہے آپ نے ہاں پاکستانی ان کی سنی ولادت ہے ایک ہزار آٹھ سو نووت پر سات اور ان کا انتقال ہوا ایک ہزار نو سو اسی پر سات میں نمبے سال کی ان کی عمر کب پیدا ہوئی ہوئی ہے ایک ہزار آٹھ سو ستانی میں اور انتقال ہوا ایک ہزار نو سو ستے اسی میں شیخ تقیودین علیہ لالی نبے سال کی ان کی مردت ہے کہاں کی تھی آپ شک سے بول رہے ہیں اخیر سے بولیے جی کون بول رہے ہیں ہاں کہاں ہیں عربی کہاں کہیں گے کون بولیں گے کہاں کہیں مراکش کے ہیں یہ مراکش کے ہندوستان بھی آئے تھے نوجوانی کی عمر میں انیس سو چھبیس وغیرہ میں ہندوستان آئے تھے تب ان کی عمر لگ لگ تیس سال کے خریب تھی ہندوستان آئے تھے اور ہندوستان نے کہا آئے اور جو ہے علماء اہل حدیث کی تلاش میں کہاں سے کہاں گئے دارالعلوم ندوہ تلالعلم میں استاذ بھی تھے اور پھر مولانا عبیل حسن علی میں ندوہ کا نام سنا ہوگا آپ نے ندوہ کے ممتاز علماء میں سے ہیں بلکہ عالمی شخصیت ہیں وہ وہ کتنی جگہ پر جو احسان کے طور پر لکھا ہیں اللہ نے مجھے عربی سکھانے کے لئے شیخ تقیدن حلالی جیسے عالم کو ندوہ تلالعلمہ بھیجا مجھے عربی سکھانے کے لئے کیونکہ عربی میں وہ دنیا میں بہت نام کمائے ہیں عبیل حسن علی میندوی تو وہ عربی سیکھی جسے سیکھے وہ جو ہے شیخ تقیدن الحلالی ہی سے انہوں نے عربی سیکھی تھی اور پھر یورپ بھی گئے یورپ میں بھی کئی سال رہے اور الحمدللہ عمر بھی لمبی تھی تجربہ بھی اچھا تھا ذہن بھی بڑا زبردست تھا ان کا تو کام بھی زبردست کیا انہوں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ نبویہ کے بھی استاز تھے تو ان کا انتقال بہت 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 سوفی عالم تھی تو الرد و عالی جمعات تبلیغ کے نام سے انہوں نے کتاب بھی لکھیے یہ تبلیغ جمعات میں سوفیہ کے کیا کیا افکار ہیں اچھا ایک بنیان دیباب میں آپ کو بتلانا چاہ رہا تھا چلیے الحمدللہ پانچ منہ میں بتلاتے تمہیں آپ کو سوفیہ سے شیعہ کا کچھ تعلق ہے کیا ہے یا نہیں ہے کون کون ہے بولتے ہیں بول یہ کیا ہے کیا ہے بہت سارے ہیں بولتے ہیں کیا مثلا ہاں کیے بارے میں غلو کرتے ہیں اور بہت سارے بولتے ہیں کم از کم تین تو بولنا شروع اور اپنے ایمہ کو اصل میں عبدالعبون سبا کی جو بات آپ نے جو چھڑی تھی صبح میں عبدالعبون سبا جو خالص یہودی تھا اسلام کے لبادے میں اسلام کا جامعہ زیب تن کر کے جو آیا تھا وہ اور اسلام کی غالب تھا اسلام اس وجہ سے اسلام خبول کیا تو جو افکار ہیں ایک تو اللہ کے بارے میں یہودی تھا یہ فارسی تھا فارس کرنے والا تھا بڑا گندہ اقیدہ تھا ان کو اللہ کے سلسلے میں دو خالق کے اقیدہ کرنے والے تھے وہ تو اللہ کے بارے میں مسلمانوں کے لئے اقیدے چھڑا ہو جو شیعہ جو ہے خود اللہ نے اللہ عنہ کو خدا بناکتا ہے بیٹھ گئے تھے Kauf میں لوگ پر Editor البندہ ان کو الہہ سمجھتے تھے Bachelor نے حر طور��도 guer اول آگا جلا اور تو آپ کے اقیدے ہ explosionوں کو بڑھے ہےoline الہر اللہ ان کو مواصلہ صلتے تو رسول اللہ عنہ نے ایک جوے ایک خدا کھارک خدا نگاک ہوں نے اولیاء کی جو بحث چھڑی تھی اس کا یہ باری بھی عبداللہ بن سباہی تھا اور پھر اسی طریقے سے یعنی ایک غیبی امداد دیگر لوگوں سے کہ فلاں اولیاء ہیں فلاں صالحین ہیں ان کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے سب جو ساری چیزیں وہ بھی اس کی طرف سے ہی آئیں تو شیعیت کے سلسلے میں جتنے ہی باتیں تھی تو یہ صوفیہ تقریبا جو آپ یوٹیوب میں جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ بوڑھے تھے یوٹیوب میں جا کر دیکھیں آپ شیعہ کے بارے میں صوفیہ کے بارے میں کیسے ناشتے ہیں کیسے ڈینس کرتے ہیں کیسے کیا کیا بکواس آپ کو بوڑھے تھے دیکھانے کے لئے ایک دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ صوفیہ کیسے ناشتے ہیں آپ اس کو کیا نام دیں گے بولیے اسلام تو نام دیں گے نہیں سکتے لیکن کیا نام دیتے ہیں آپ بولیے اس کو پروزے آپ کیسے رکھیں گے دیکھیں ذرا اونچائی پر کے سب دیکھیں پلٹا دیجئے تاکہ سب دیکھیں ابھی دیکھیں یہ صوفیہ ہے سب کے سب یہ کیا ہے دیکھیں اسلام دیکھ رہا سب کو سب کو نظر آ رہا ہے چلو کیجئے آن کیجئے ایک ہے آپ کیا کچھ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں گے سب کچھ دیکھیں موسیقی 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 کنیٹ بابا کی نام سے کہ وہ بالکل ایک صحیح سالم آدمی جو بالکل نارمال ہے جاکر کے اسے ملاقات کرتا ہے جیسے اسے ملاقات ہوتی بس وہ چھوٹا اس کو کچھ حرکت نہیں کرتا ہو صرف چھوٹا ہے اسے ملاقات ایک مسافحہ ایک ہاسے مسافحہ کرتے ہیں وہ مسافحہ کرنے کے ساتھ ہی جو ہے اگر غیر معمولی حرکت ہے جیسے شوق لگا ہے اس کو صرف اتنا ہی نہیں وہ حرکت آنے کے ساتھ جو پوری مجلس میں گھومتے رہتا ہے یہاں سے کپلے نکالنا یہ کرنا وہ کرنا اور پھر وہ کسی اور کو لگیا تو پھر اس کو سمجھے نا ایسے پوری مجلس میں نے کریں بابی یہ بھی بات ہوئی نوز بللہ اس کو اسلام کا نام تھوڑی نہ لے جا سکتا ہے یا تو آپ اسے کچھ اور نام دیجئے اسلام کا نام تو نہیں دے سکتے ان کی دانیاں ہیں جبے ہیں سب کچھ ہیں آمامیں ہیں سب کچھ ہیں ہاتھ میں تذبیاں بھی ہوں گی لیکن آپ اسے اسلام کا نام دیتے ہیں تو پھر تو آپ اللہ کے ہم بہت بڑے مجرم پہ رہیں گے جنہیں جو بھی کو لے گا پھر تو آپ اس کا نام کیا دیے دیں گے جو اللہ کے اسے لے کر کیا ہے اس کو کیا نام دیں گے آپ اگر آپ اس کو اسلام دیتے ہیں تو اسے اسلام کا نام دو یا تو اسے اسلام کا نام دو ٹھیک ہے بات کو ختم کریں کوئی سوال ہو تو کر دیجئے اثر کے بعد ایسے بھی ختم کر دیگی اس کی وجہ کیا ہے خضیر علیہ السلام کے سلسلے میں وہ ایک نبی جو موسیٰ علیہ السلام ہے ان کی ایک نبی ہونے کے باوجود بھی ان کو وہ بات نہیں معلوم ہو سکی جو ان کو معلوم ہو چکی ہے تو خضیر علیہ السلام کو یہ نبی نہیں مانتے ایک ولی مانتے ہیں تو نبوت کے مقابلے میں ولایت کو ولی کو زیادہ مقام دیتے ہیں کہ نبی سے بڑا ولی تو اسی لیے یہ صوفیہ کیا کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا ایک مقام ہے لیکن یقیناً اولیاء کا مقام ان سے بڑا ہے اس لئے کہ خضر علیہ السلام کو وہ چیزیں دی گئیں جو ایک نبی کو نہیں دی گئیں ایک ولی کو وہ چیزیں دی گئیں تو اپنے گاڑی کو آگے بڑھانے کے لئے خضر علیہ السلام کی جان کو بچا کے انکنا ضروری تھا ان کو مارنے گے تو پھر ان کی گاڑی میں چلے گی ایسا ہے اب آگے نینے حکمات کیسے جاری کریں گے جب جب خضر سے ملاقات ہوتے رہے گی ان کے انتخالی ہو جائے تو پھر کسی آگے بڑھائیں گے بیات کے بارے میں بیات کے بارے میں یقیناً آدھا گھنٹہ کافی نہیں ہوگا ایک گھنٹہ کافی نہیں ہوگا ایک تفصیلی بات ہے اس کو اچھے اندار میں سمجھانا پڑے گا اس کے لئے کوئی اور مجلس اپرک سکتے ہیں انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے خواب شریعت کے بلکل موافقت میں ہیں شریعت کے موافقت میں ہیں شریعت سے ٹکراتیں نہیں ہیں بلکہ شریعت کے تائید میں ہیں اور اس سے ان کی غیر معمول عظمت نہیں ہو جاری ہے جو ایک اللہ نے جو نبی کو جو عطا کی ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا اور شخصیت بھی اگر خالص ٹھیک ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی محرج نہیں وہ شریعت کا حکم ہے وہ ہے شروعت یہی ہے کہ ان کا جو خواب ہو چاہے دن میں دیکھیں رات میں دیکھیں اگر وہ خواب جو ہے واقعیتا ان کے لئے کچھ رہنوائی اصول بن رہے ہیں جو شریعت کے تائید میں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر سوال نہیں ہے تو پھر اب بند کر دیں گے اگر نہیں ہے تو تو سوال ہے کچھ آپ لوگوں کا نہیں ہے نا الحمدل اللہ واقعیت بہت گرتے ہیں واقعیت بہت گرتے ہیں اب سنائیں گے تو بہت ہو جائیں گے اتنا بول دیدے کہ واقعیت کرتے ہیں جی بے چھکا ہے جی حلول اتحاد وغیرہ کام ابدا نہیں پڑھنا چاہیے اگر جو آپ نے حلول اور اتحاد ان کا مسئلہ کیا ہے دیگر مسائل ہیں اگر ان کے مسئلہ واضح کر دی جائے تو یہ ہو سکتا ہے لیکن جو باقی تھا جو اس خسم کے جو بنیادی جو عقائد رکھتے ہیں پھر ان کو واضح کرنا چاہیے کہ وہ مسلمان کے مسلمان کے عقائد نہیں کافروں کے عقائد ہیں لیکن وہ پھر بھی نہیں مانتے پھر تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی شاہی ایسا ہے اس بیس پر کسی بھی مجھے گا کہ ناز نہ پڑھیں اس کا بھی یہ عقیدہ ہوگا ایسا نہیں ہوگا تو معلوم ہے آپ نے سمجھایا ہے پھر بھی اس پر آئے تب کی بات نہیں منا کرنے کیلئے بول رہا ہوں آپ کو پوچھنا پڑے گا کسی کو آپ منا کرتے ہیں پھر آپ کو پوچھنا پڑے گا عقیدہ یہ ہے کیا عقیدہ واضح ہو جانے کے بعد حجت خائم کر دینے کے بعد وہ اسی عقیدہ پر آئے تو پھر کفر عقیدہ ہے وہ یقینا کتنے لوگ ہیں اسے نہیں شکر کسی ہاتھ منا کرنے کے لیے وہ امام کے اس بات منا پاکی نہیں ہے اس کا مزید جا کے امام کرنے کے اس کا انفرادی عقیدہ ہے ذنب خالب یہ ہے کہ عام مسلمان تو اس لسل میں یہی ہیں ان کی خالص دین کے نام پر عقیدہ ڈال دیا گیا ہے اور ذرا سے وضاحت کے ساتھ جس طریقے سے میں اور آپ اتنی سارے لوگ صدری علم دل اللہ یہ ہو سکتا ہے لیکن باقیدہ امام کے جو بات ہے تو آپ جو یہ عقیدہ پر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو منا کرتے ہیں آپ بلکہ نہیں پڑنا چاہتے ہیں پھر تو آپ کو اس عقیدہ معلوم کنا ضروری ہے آپ کو پھر کس بیس پر آپ گوڑ رہیں گے اس کے پیسے نہیں پڑنا چاہیے اگر آپ کو مخلط بولتا ہے لیکن اس کے اوپر ضروری کیا ہے مثال کے طور پر آپ تبلیغی جمعات کو چھوڑیئے ایک سلفی آدمی بھی ہے وہ آ کر پوچھتا ہے کوئی مسئلہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ایسے کر لو وہ اعتماد کرتے ہوئے کر لیتا ہے ہر کوئی دلیل نہیں پوچھتا کہ کہاں ایک کھول کی دکھایا ایسا ہی ہے کیادیس میں ایک عام آدمی آ کے پوچھتا ہے سمجھے ہیں نا تو وہ ہمارے بھروسی پر وہ عمل کر رہا ہے تو ایک عام آدمی کے لیے پورے علماء جتنے بھی سلفی علماء ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے جو بلکل دلائل سمجھنے سے بھی قاسر ہے ایسے آدمی پر ضروری ہے کہ علماء کے بعد پر اتفاہ کر کے عمل کر لے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے ہی شریعت کا مسئلہ ہے اگر وہ خلط بتلاتا ہے تو وہ وبال اس کے اوپر ہوگا لیکن جس کے اندر سمجھنے صلاحیت ہے سمجھ رہے نا وہ آدمی جا کے کہ کسی سے سوال کرتا ہے کسی علم سے اور وہ علم کہتا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول کی حدیث ہے ایسا ہی کرنا چاہیے یقین وہ بھی اسی ڈگر پر رہے گا انشاءاللہ سمجھ رہے اس بات کو لیکن ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث آجائے ٹھیک ہے لیکن جو ہمارے ایمان پر یہ مسئلہ ہے ہمارے مسئلہ کے یہ مسئلہ ہے میں یہی کی بات کو مانوں گا تب تو یقیناً جو ہیں وہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی ایک عام انسان کے بات مان رہا ہے تب تو وہ بنیگار ہوگا سمجھ رہے نہیں یہ ایک خاص بات ہے ہر ایک مسلمان کے سلسل میں ایسا ہی ہوتا ہے کیا یہ حکم 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 جو یہ ہم سے مت پوچھئے یہ حکم ہم لگانے میں نہیں بیٹھے ہم صرف مسئلہ سمجھا سکتے ہیں یہ حکم لگانا مشکل ہے ہاں جو آدمی واضح حق واضح ہو جانے کی بہوجبی ایسا کرتا ہے آپ اس سے بچئے مکمل طور پر جو اس کے تعلق سے واضح ہو جائے نہیں حکم جو ہے ایک مجموعی لگانا الگ ہے فردن فردن حکم لگانا بہت بڑا مسئلہ ہے سمجھ رہے نہیں انفرادی حکم لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آدمی اللہ کے رسول کی بات کی مقابلے میں کیونے سے عام انسان کے بات کو مان رہا ہے آپ اسے کیا کہیں گے دو ٹوک لفظوں میں اسے مسلمان سمجھیں گے آپ لیکن انفرادی طور پر فلاں زید ہے زید کا یہ حکم ہے فلحام یہ لگانا آسان ہے ظاہر بات ہے آپ بھی یہی ہوں گے تو آپ بھی گھبرائیں گے خاص حکم لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے خود نبی کریم سمجھے خاص حکم لگانا بہت مشکل ہے آپ ایسے قائدہ کھولی آپ پوچھیں گے تو آسانی سے کوئی بھی کہ دے گا لیکن فلاں بکر کھڑا ہے بکر کا یہ عمل ہے آپ کیا لگائیں گے اس پر حکم یہ بہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے آپ جو بھی سوال کر رہے ہیں عام ہی ہے وہ خاص بھوگا نہیں ایک عام فرد خاص فرد کو لے کر کے کہ یہ فرد کتالوں سے کیا حکم ہوں گا یہ لگانا مشکل ہے سمجھ رہی میری بات آپ ایک ہے عام بات جو بات اللہ کے رسول کے آ جائے اس سے معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول کی بات ہے پھر بھی یہ فلاں صاحب فلاں ایمان کی بات لے رہا ہے پھر تو اس کے لئے کوئی حصہ ہی نہیں ایمان میں پھر تو کوئی حصہ سن نہیں سن نہیں لیکن ان کے چیزیں الگ ہیں وہ ہماری اس وجہ سے انکار نہیں کرتے یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی حدیث ہوگی اس وجہ سے یہ ہوگا یہ جو تعویلات ہیں تعویلات رکاوٹ بنتے ہیں ان پر حکم لگانے کے لئے جو تعویل جو کرتے ہیں تعویل ان کے حق میں حکم لگانے کے لئے حکاوٹ بنتے ہیں یہ فرد واحد کے لئے ایک فرد واحد کے لئے جو تعویل جو کرتا ہے اس پر ہم یہ حکم لگانا یہ بہت بڑی جورت ہے سمجھ رہے ہیں ہمارے ذرا سے اوش نیچ سے ہم کافر ہو جائیں گے نوز بللہ تو یہ حکم لگانا اتنا آسان نہیں کہ آپ آسان سے پوچھیں تو ہم بول دیں گے ہاں وہ کافر ہاں یہ بھی کافر وہ بھی کافر وہ بھی کافر پھر تو میں ہی کافر رہوں گا نوز بللہ من ذالک تو اسی لئے آپ ایک عام قائدہ پوچھئے آپ حکم لگانے کے سمجھ میں ہم سے نہیں پوچھ سکتے وہ واقعاتا جو بہت بڑی بات رہے گی کون جو اپنے آپ کو اس میں رکھے گا آپ کو اگر واقع حکم جاننا ہے تو آپ یقین جو ہے جو واقعاتا ہم بڑے علماء ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ یہ فلاہ صاحب کا حکم کیا ہے وہ آپ جو بولیں گے آپ اس پر عمل کر لیجئے حکم ہم سے پوچھئے آپ ہم اس کے مقلف نہیں ہیں ہم صرف متلاہی متلاہ سکتے ہیں حکم ہم اس بتلانے کے اہل نہیں ہے سمجھ رہے ہیں جی آنفی مجد ہم جا رہے ہیں ہمیشہ آپ مجد کے پاس ہو جا رہا ہے تو اپنے نام کے لئے ہم اس امام سے ایسا مسئلہ مسئلہ انفرازی تو اپنے نام سے پوچھئے کہ اس سلسلے میں کیا ہے اس سلسلے میں کیا ہے کیا ہے تب آپ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا حکم ہے کہ ہم حدیث ہے پر ہمارے مسئلت میں یہ ہے تو تب کلا تب آپ ان کو بولیے کہ آپ اللہ کے رسول کے حدیث کی ہوتے ہوئے بھی آپ صرف حدیث کی صحیح ہونے کے واضحے ایسا حکم ہے تو پھر اگر ہاں وہ بلتا ہے ہاں تو پھر آپ اس سے بلکل بچیں لیکن اس کو کافر کہنا پھر آپ کو حق نہیں بنتا لیکن آپ اس سے مکمل بچھئے اور لوگوں کو بغائی آپ اس سے تحضیر کرائی اس سے آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اسے لوگوں کو بچائیں آپ اسے ایسے لوگوں سے جی ہو تو اچھا رہے گا جی جب اتنی بڑی بات بننے کے بعد آپ ایمان کیسا گوارہ کرے گا آپ اس سے جا کے پڑیں حقی اہل سننہ کا یہ عقیدہ ہے اب مسئلہ یہ خواب میں دیکھ نا اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ سلام ہم میں سے کتنے لوگ دیکھیں خواب میں اللہ نے کسی کو جو اس انداز میں دے دی اب وہ انکی نہیں وہ تو انکش نہیں وہ تو اللہ کے ساتھوں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں وہ اگر جھوٹ آئے تو وہ پھر جھوٹ رہے گا اور اس کا جھوٹ واضح ہو کے رہے گا لیکن اس بیس پر ہم اس حدیث کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں نہیں سکتے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے مجھے نہیں معلوم پھر ایسے مت مانی کوئی دیکھے کر کے اتنا مانیے کہ دیکھ سکتے ہیں کوئی دیکھے مت مانیے آپ اس کے مکلف نہیں ہیں لیکن اس کا ماننا پڑے گا کہ دیکھ سکتے ہیں ہاں دیکھ سکتے ہیں یہ اہلو سنا کا عقد ہے خواب میں لیکن اس کے حقیقی اور اس میں نہیں تو اس وجہ سے ہم یہ پوچھیں کہ کوئی دیکھے ہیں کیا دیکھے ہیں تو ہی اس حدیث پر ایک وینام ہوگا صل اللہ علیہ وسلم آ سکتا ہے آ سکتا ہے آ سکتا ہے یقیناً آ سکتا ہے دھوکہ دینے کیلئے جیسے تاہر خادری کو آیا تھا جیسے تاہر خادری کو آیا تھا ندہ ندہ آواز آواز خواب میں نہیں وہ ظاہران نماز پھٹ رہے تھے روم میں تب خواب کی بات نہیں پھسے نہیں تھے وہ وہ بغداد کا ماحول ہی کچھ ایسا تھا کہ صوفیت کا تھا تو حالانکہ صوفیت اور رد بھی کیا ہے وہ نے چند ایک چیزوں میں وہ پھسے بھی ہیں چند ایک چیزوں میں وہ پھسے بھی ہیں اور علماء اہل سنان نے ان کے تعریف کی ہے اور ان کے کتابیں الحمدللہ خالی ستن بہت اچھی ہیں چند ایک چیزوں میں اقیناً درار بھی ہے وہ اصل میں ماحول کا اثر تھا وہ ماحول کا اثر تھا اب وہ اللہ کی پتہ نہیں وہ کیا حکمت ہے انہیں بھلی کا بغرا بنایا گیا ہے پیچھے جو پوری سنان کو ایک سلسلہ بنا لیئے ان کے ناس